اللہ ہم اللہ ہم اللہ آپ سے سرکار کٹھوٹی کرتا ہے تو وہ ایک ذابطہ ہے جس میں آپ کو شاید اختیار بھی نہیں ہے اور آپ سے کٹھوٹی کرتے تو ابھی تک آپ اس کے مالک نہیں ہے یعنی جو پیسے آپ کو سرکار کی جانب سے ملے نہیں ہے تو آپ اس کے مالک بھی نہیں ہے یہ مالک آپ تب ہوں گے جب آپ کے ہاتھ میں اس کو پکڑا دے یا آپ کے ایکاؤنٹ میں منتقل کر دے تو جب تک یہ گورنمنٹ کے پاس ہے تو یہ اس کے پیسے شمار ہوتے ہیں یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں آپ یہ ویسے حساب تو کرتے ہیں کہ میرے اتنے پیسے اس کے ذمہ ہیں لیکن وہ بنیادی طور سے عمل کی مزدوری کا یا تنخواہ کا وہ حصہ ہے جو گورنمنٹ نے ذابطے کے مطابق روکے رکھا ہے لہٰذا اگر اس سے وہ کاروبار کر رہا ہے اور آپ کو اضافی دے رہا ہے تو یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ جائز ہے یہ کچھ صاحب سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ بعض جگہوں میں فیدیہ کی مقدار اوپر نیچے ہیں میں نے غالباً گدشتہ جو میں آپ سے عرص کیا تھے ایک سو بیس ہیں تو بعض جگہ میں ایک سو چالیس ہیں یا دو سو اسی پھر سات سو چودہ سو اس طرح مختلف حسابات ہیں ایک تو یہ تو طاقت کے لحاظ سے ہے جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گرد جس طرح آٹھا لانا پسند کرتا ہے آپ اسی کے مطابق دے قرآن مجید نے کفارے کے باب میں فرمایا من اوسط ما تتعمون اہلیکم تم وہ کھانا دھو جو تم نارمل انداز میں اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہو ایک تو مہمان آتا ہے لوگ تکلف کرتے ہیں لیکن ایک نارمل جو کھانے آپ گھر میں کھاتے ہیں اسی کے مطابق آپ کفارے میں مال دے دے تو فیدیہ میں جو کمی زیادت ہی آتی ہے یہ آپ کے اس خرید کے حوالے سے آپ کی قوتی خرید کے مطابق ہے آپ کی کتنی قوتی خرید ہے اس کے مطابق آپ دے بالفاظی دیگر اللہ تعالی نے آپ پر جس شکل میں انعام کیا ہے آپ اسی کے مطابق دے تو شاید ایک غریب آدمی کے پاس وسائل کم ہیں تو ان کو فیدیہ دینے میں کم دینا پڑے گا اور کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو ان کو کہا گیا ہے تم اپنی شان کے مطابق دے موسیقا موسیقا